بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سر فراد صاحب جادو کے علاج میں کہیں یا کسی بھی علاج میں زندگی کے ہر شعبے میں مسنون اعمال کی بہت زیادہ اعمیت ہے نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرامین کو دیکھا جائے اور خود اللہ تعالی کی رہنمائی لی جائے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةُ نَحَاسَنَا تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصوی حسنہ ہے اور فرما قُلْ اِن كُنْتُمْ تُوحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمْ اللَّهِ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ محبت کرے تو پھر تمہیں رسول کی تباہ ضروری ہے اتباع سننا یہ بہت بڑا کام ہے نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم ما کا فرمانہ ہے مَنْ عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرٌ فَهُوَا رَدٌ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہماری کوئی مور نہیں ہے وہ ہماری طرف سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے گویا کہ وہ بیدت اور خرافات میں آتا ہے بیدات و خرافات میں آتا ہے اور ویسے بھی آگ دیکھیں گے کہ گھمراکن لوگ اس قدر لوگوں کو گھمرا کر رہے ہیں کہ وہ تذکیہ نفس کے سلسلے میں لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں لوگوں کے علاج کے سلسلے میں ایسے بناوٹی وضائف دے رہے ہیں کہ جو سن کے اور پڑھ کے انسان کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں رہتا ہم مثلا ایک آدمی اس کو میں نے جو نہ وہ دیکھا کہ اللہ 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 یہ ایک لفظ ہے اس کو سوہ لاکھ دفعہ پڑھنا ہے یا چودہ لاکھ دفعہ پڑھنا ہے اللہ 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 اور دل میں ضرب کرنی ہے تو آپ سرفراد بھائی دیکھیں اللہ کا نام بہت بڑا ہے تو آپ کھالی اللہ 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 کرنے کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر نبی اکانات صلی اللہ علیہ وسلم آکھا فرمان ہے کہ جن چیزوں کے اوپر سورتلو ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین کلمات یہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر اب ایک آدمی اللہ 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 سوہ لاکھ دفعہ کہے گا تو یہ ایسی ہے جیسے سرفراد بھائی آپ کا کوئی نام اسی طرح لینا شروع کر دے سرفراد 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 زید 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 بکر 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 حسن 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 حسین 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 اس سے کیا فیدہ ہے اس کی کوئی تعریف کریں کوئی اس کے ساتھ لائقہ سائقہ لگائیں یا اس کے ساتھ کوئی صفت لگائیں اللہ اکبر اللہ رحیم اللہ کریم اللہ گفور جس طرح آپ کا کوئی نام لے اور اس سے آدمی کہے کہ دیکھو کاریسا یا تو کچھ آپ کو ہو گیا یا مجھے ہو گیا کوئی کہو تو صحیح زید زید سرفراد سرفراد کیا ہے سرفراد اچھے آدمی ہیں سرفراد بھورے آدمی ہیں سرفراد آلہ آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں کیا ہیں اسی طرح خالی اللہ 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 یہ مسنون نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرمایا کہ جو آدمی اسمائی حسنہ اللہ کے نام 99 نام معروف ہیں اور بھی زید نام ہیں جو یاد کرتا اور پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا اسی طرح امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں تذکیہ تنفوسی اس آبو تذکیہ نفس نفس کی صلاح اور نفس کی دروستگی یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور اس کی اصلاح کے لیے اور تذکیہ کے لیے اور اسی طرح دم درود میں بھی اصل دل دماغ کا علاج ہو رہا ہوتا ہے دل دماغ کے اوپر شیطان کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جسم متاثر ہوتا ہے جس کا دل دماغ اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے اس کے اوپر شیطانوں کا گلبہ ہوتا ہی نہیں ہے تو رسول فروسل عطبہ القلوب رسولوں کی جماعت انبیاء کرام کی جماعت دل کے سب سے بڑے عطبہ اور معالج ہیں کوئی آدمی دل کا علاج کرنا چاہتا ہے اپنے نفس کا علاج کرنا چاہتا ہے دم درود کرنا چاہتا ہے وہ اگر اللہ کے رسول سے نہیں جڑتا تو گویا کہ وہ اس معالج یا ڈاکٹر کی طرح ہے یا اس مریض کی طرح ہے جو مریض اپنی رائے سے اور اپنے اجتہادات سے اور اپنی سوچ بچار سے نئے نئے نسکے بناتا ہے اور علاج کرتا ہے ایسا انسان انسانوں کے لئے قاتل ہے وہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جائے گا بالخصوص اسی طرح جو لوگ ہر لفظ میں غیر مسنون وظیفہ بتاتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس لئے جس کو بھی آپ نے غیر مسنون وظیفہ بتایا ہے ناظرین اگر تو آپ نے سوہ لاکھ دفعہ یا اکتالیس دفعہ سو دفعہ دو تین تسبیر رضانہ کر رہے ہیں تو گویا کہ رضانہ سنت سے ہٹا ہوا کام کر رہے ہیں اور سوہ لاکھ دفعہ جو پڑھ رہا ہے تو گویا کہ سوہ لاکھ مرتبہ اس نے سنت سے ہٹے ہوئے الفاظ پڑھے ہیں اور بساوقات تو سنت سے ہٹے ہوئے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بیدات و خرافات میں لے جاتے ہیں اور ہمارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں یہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن یہ ہے کہ مسئلہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے اب کلی کو دیکھ لیں کہ ہر لفظ میں ایک نیا اپنی طرف سے اس کی تعویل ہے اور اپنی طرف سے اس کی تفسیر ہے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے ناظرین آپ ایک چھوٹی سی مثال سے اندازہ لگائیں کہ مسنون عمل کی کیا امیت ہے میں علاج کر رہا تھا تو علاج کے دوران ایک جن حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ کری صاحب اس کے گھر میں گئے ہیں تو بھوکھے ہو گئے ہیں نہ سونے کو جاگہ ملتی ہیں نہ کھانے پینے کو کھانا ملتا ہے نہ رہنے کو کچھ اور چیز بیستر ملتا ہے میں نے کہا کیا کہنے کے وضائف کرتے ہیں مسنون وضائف کرتے ہیں تو میں نے کہا بھی یہ جو دوسرا فرد ہے اس کے اندر تو تو وہ حاضر ہے اور بسم اللہ تو یہ بھی پڑتی ہوگی اور باقی وضائف تو یہ بھی کرتی ہے خاتون باپرد ہے کہنے لگا نہیں کری صاحب اس سے میں کھانا کھا لیتا ہوں میں نے کہا کیوں کہنے لگا کہ ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں میں آپ کو آپ بیتا بیتا مسئلہ اور آپ بیتی جو نہ کہانی سنا رہا ہوں اس نے کہا کہ یہ بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ شروع میں اعوذ باللہ پڑتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کھانا کھاتی ہے تو گویا کہ اعوذ باللہ کے لفظ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں صرف بسم اللہ کے لفاظ ہیں تو جو بسم اللہ کے ساتھ آگے پیچھے اور لفظ ملائے گا تو بسم اللہ اللہ کے نام سے بڑھ کے کونسی چیز برکت والی ہو سکتی ہے جہاں اللہ کے رسول نے صبح تین دفعہ تین دفعہ وظیفہ پڑھیں شامد کو تین دفعہ تین دفعہ وہ پڑھیں وہ ہے کہ مسنون عمال میں یہ چیزیں وہ کریں اور اسی طرح امام سفیان بن ایینہ سفیان بن ایینہ فرماتے ہیں کہ ان الرسول هو المیزان الاکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ کی ذاتِ بابرکت پوری کائنات کے لیے سب سے بڑا ترازو اور سب سے بڑا میزان ہے جس نے بھی جو عمل کرنا ہے وہ پہلے اللہ کے رسول کے ترازو میں تولے اور اس کے اندر وزن کرائے اگر وہ آپ کے ساتھ موافقت میں عمل ہے تو ٹھیک اور اگر آپ کے مخالفت میں ہے تو فہوال باطل وہ باطلہ اور مردود ہے یہی صورتحال ہے اسی طرح ناظرین آپ مسنون وضائف کی بہت بڑی پاور ہے اس واقعے سے بھی آپ اندازہ کریں گے ہمارے ایک شیف تھا اس کو بہت تیز بخار ہو گیا بخار جس وقت شدت اختیار کر گیا تو میرے پاس کچھ بچے آئے کرنا گے کہ آپ سب کچھ پیسے دیں کرایا دیں میں اس کا انچارج بھی تھا ادارے کا ہیڈ ہونے کے ناتے تو کرایا دیں اور اس کو ہم نے ہسپتال میں لے کے جانا ہے دعائی لینی اور گاڑی کا کرایا میں نے کہا چولو بیٹا آپ جائیں میں آ رہا ہوں میں اتمرداری بھی کرلوں گا اور آپ کو کچھ پیسے روپے بھی دے دوں گا جس وقت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو فوراں وہ چیز کے کہنا گا کہ سب لوگ آ جائیں لیکن یہ حفظہ بنا ہے میں نے کہا بھئی یہ جناہ کا مریض نہیں ہے تو ہماری امرجنسی کا ہے تو میں نے جس وقت قصہ مقتصر اس کو ایک کمرے میں الگ بٹھا کے گفتگو شروع کی تو میں نے کہا نکل جاؤ نماز کا وقت ہے وگر نہ میں پٹھائی کچھائی کروں گا کہنا گا نہیں آپ نے نہ کچھ پڑا نہ کچھ کیا نہ کچھ بات نہ مقالمہ ویسے نکل جاؤ اب جس وقت میں نے اس کی ڈھٹھائی دیکھی تو میں نے ایک بچے کو کہا کہ اس کو دو چار جوتے لگاؤ اس کا پاؤں اوپر کر کے میں نے دو چار جوتے لگوائے بساو کا صدا دینی وہ بھی حکمت کے ساتھ ضروری ہو جاتی ہے اور بساو کا صدا کیا ہاتھ لگانا بھی وہ شرعہ کے منافی ہے تو میں نے جس وقت اس کو جوتے لگوائے تو فورن کہنے لگا کہ آپ بزاؤ آپ کے ہاں کوئی اگر مہمان آئے ہو اور اس کے دستر خان کے اوپر کوئی پشاپ کر دے تو آپ اس کو کیسا جانے گے میں نے کہ یہ تو اچھی بات نہیں میں نے کا بات سمجھ نہیں کہنے لگا کہ ہم آرے آئے ہوئے تھے وی آئی پی مہمان ہم دستر خان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ آیا ہے نہ اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا ہے کھلا علاقہ ہوگا تو اس اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے پشاپ کر دیا دستر خان کے اوپر میں نے کہ بات تو آپ کی سچی ہے تو اللہ نے اس کی مرض کی تشکیز کرا دی تو میں نے اس کو ساتھ ایک سوال کیا جو ناظر نے جس کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنا رہے میں بسم اللہ یہ دعا پڑھ لیتا اور اس کے بعد پشاپ کرتا تو ہمارے اور اس کے درمیان میں اس دعا اور مسنون عمل کی برکت سے دیوار بن جانی تھی جو اس کے درمیان اور ہمارے درمیان میں آڑا آجاتی تو ناظرین مسنون عمال وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس میں پاور بھی دیادا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہے اور وہی حقیقی دین ہے وہی اصل وظیفہ ہے غیر مسنون جو مجرب چیزیں اس طرح کی چیزیں لو کر رہے ہیں اس سے خدارہ کچھ نہ کچھ آپ اس کو سمجھیں اور اس سے اللہ توبہ استغفار کرنے کی ہمیں تفیق عطا فرمائے وگرنہ یہ ہوگا کہ ہم غیر مسنون میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ ہمیں سنت یاد بھی نہیں رہیں گی میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جو آدمی ارکان اسلام اور ارکان ایمان ان کا پبند ہے صبح شام اور سونے کے ذکار بقیدگی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ تقوی اخلاص توقل کے ساتھ کر لے دنیا کا کوئی جن دنیا کی کوئی شیطانی انسانی اور جناتی قوت اس کو نقصان نہیں دے سکتی اگر آپ متبع سننا ہے اور جو متبع سننا ہے اس کے اوپر اللہ کی بہت بڑی کرم نوادی ہے اللہ جگہ ایسی مار ضرور کھائے گا کہ جو اس کی ڈریکشن کا اور کبلے کا مسئلہ بنے گا جانا تو وہ ملتان چاہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ملتان جانے کی بجائے پنڈی تک پہنچ جائیں اور وہاں آپ سر پکڑ کے جدا فضا کریں کہ میں جانا تو ادھر چاہتا تھا لیکن پہنچ ادھر گیا ہوں یہی مثال متبع سننہ اور غیر متبع سننہ کی ہے اللہ ہمیں اتباع سنت کی تفیق عطا فرمائے سر ایک اور چیز بتائے گا کہ مسنون اور غیر مسنون جو عذکار ہیں اس میں کیا فرق ہے لوگوں کس طرح پر چلے گا یہ مسنون ہے اور غیر مسنون مسنون اور غیر مسنون اعمال یہ چیز وعدے ہیں وعدے انہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ وظیفہ جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے اس کو قرآن و سنت پہ پیش کریں اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت ہے تو سملو کہ وہ مسنون ہے اللہ اور اس کے رسول کی مور لگی ہو اور اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں بس میری اور آپ کی کہانی ہے یا میرے اور آپ کے بناوٹی الفاظ ہیں یا میرے اور آپ کے تجربات ہیں تو وہ تجربات دیکھیں اس کو بھی شرعہ کے اوپر پیش کیا جائے گا لیکن اصل چیز مسنون ہے مسنون کیا ہے مثلا آپ دو تین گروپ بنا لیں مثلا ایک جاتی ہے اور اسی طرح ساتھ سورة بقرہ کا آخری رکوع آگیا اس کے ساتھ ساتھ بی کلمات اللہ اتام بسم اللہ اللہ دی اللہ یا ذر ما اسم شہین فی الارد و لا فی سما وہ اسم العالم یہ پڑھنے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنے اور اسی طرح ہمارا ایت القرسی پڑھیں اللہ بسم کا اموت واہیا بسم رب وضات جم اللہ اور اسی طرح سورة باقرہ کا آخری رکوع ہے اسی طرح ساتھ سورت ملک اور سورت سیدہ بھی آتی اگرچہ حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارے مسنون مغرب کے وضائف ہیں مغرب کے وضائف میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں صبح و شام کے اذکار ناظرین کسی کو آپ مکتبہ فکر میں چلے جائیں صبح و شام کے مسنون اذکار دے دیں وہ آپ کو پیچ مل جائے گا ہمارے ادارے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور اسی طرح آپ کو اردو بزار سے مل جائیں غیر مسنون کیا ہے انہ تینہ کل کسر صرف رائے بھائی جیسے یہ دیکھیں انہ تینہ کل کسر فصل لی ربی کا ون ہر ان شان یا کا ہوا فلان ابن فلان ابتر اب سورہ کسر میں ایک تیسرے آدمی کا جس کو آپ تباہ کرنے کے لئے پڑھ رہے ہیں اس کا نام ذہن میں رکھ کے آپ صورت پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ قرآن کی تحریف ردو بدل نہیں تو اور کیا ہے قرآن مجید کو بدلنا قرآن مجید میں زبر کے زیر اور زیر کو زبر بنانا قرآن مجید کی شد کو پیش اور پیش کو شد اور مد بنانا ناظرین یہ نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وارنک دیگی کہ نبی آپ نے بھی اگر اس کی طرف اپنی طرف سے کوئی لفظ آئیڈ کر دیا تو آپ بھی آپ کی شارع کر دی جائے گی اتنی سخت وعید ہے اسی طرح کلنا یا نارو کونی بردم واسلام اعلیٰ عبراہیم ہم نے کہا آگ عبراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اب جس کو بخار ہوتا ہے یا اسی طرح گرمیش عرارت ہوتی ہے جادو کی عرارت ہے ویسے اس کو پر یہ پڑی آتی اور وہاں عبراہیم علیہ السلام کا نام کٹ کے وہ فلان کا نام لیا جاتا ہے یہ سارے غیر مسنون اور پھر اللہ کی پناہ جو اسمائے حسنہ کے ساتھ لوگ کس طرح خیانت کر رہے ہیں اللہ کی پناہ یہ ایک یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار یہ اصل میں غیر مسنون کا نتیجہ کہ ہوتا ہے آپ کو شیعتین یا چھوڑ جاتے اور بھی آپ کے ساتھ چمڑ جاتے اب پچھلے ہفتے میرے پاس ایک بچی آئی وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ وضیفہ بتایا گیا اس کے بعد جن نادر ہو گیا چلہ کٹا گیا پورا سوہ لاک پڑھنا تھا یا ایک دن اتنا وضیفہ پڑھنا تھا میں تو پہلے تو اس سے منوس ہوئی تھوڑا سا اس طرح کہ چلیں یہ دلچسپی بڑھ گی بعد میں جس وقت اس کے نتائج دیکھے اب اس کی جان چھوڑانی مشکل ہو گئی ہے اب ایسے مخلوق سے کیا جنگ کریں گے جو آپ کو نظر نہیں آتی اور آپ اس کے پنجرے اور شکنجے میں آ چکے ہیں تو ناظرین ہمیشہ مسنون آمال وہ کرنے کی کوشش کریں غیر مسنون آمال کی طرف نہ جائیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی آمل کے پاس جائیں اسی آدمی کے پاس جائیں جس کا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ قرآن سنت کے سوا ایک لفظ بھی زیاد نہیں بتاتا اور جو وظیفہ پڑتا ہے اوچی بات سے یہ پڑتے ہیں جو غیر مسنون کام کرنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی ایسی وادی میں وہ گرہ دے جو وادی آپ کے لئے انتہائی خطرناک ہے اللہ اللہ ہمیں مسنون عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے جادو کس حد تک تباہ کنے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں جادو لفظ ہی تباہی گا ہے جس وقت آپ جادو کہتے ہیں تو گویا کہ اس سے تباہی شروع ہو جاتی ہے یہ لفظ ہی دہشت وحشت والا ہے انسانوں کو اس سے ویسے دہشت ہے کہ مجھے جادو ہو گیا اگرچہ اس کو جادو کے اثرات نتائج نہ بھی ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہی ایسا بیانک ہے کہ اس کے لفظ سے لوگ ذنی ٹینشن اور تواہمات اور اس خوف اور آراز کا شکار ہو جاتے ہیں پہلا نقصان دویے ہے اور جو جادو گر ہے یا جادو کرانے والا پتہ چل جائے کہ یہ جادو کرانے والا ہے یقین کریں کہ لوگ بھی ایمان کے اتبار سے کھوکلے ہوئے ہیں تو وہ اس سے اتنے خائف ہیں اتنے خائف ہیں اتنا ڈر رہے ہیں جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے جیسے نسانوں سے ایسے ڈرنے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ کا اللہ پر ایمان یقین کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَّتَ اِذْمِن دُولَّهِ اَنْدَادَ يُعِبُونَ اَمْكَ هُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُ وَشَدُّ ڈرنے والا معاملہ رکھ تو جادو کی پہلی تباہی تو یہ ہے کہ یہ لفظی خوف و آراز پہلانے والا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان فرد کے اوپر اثر پذیر ہوتا ہے اور سب سے بڑی تباہی کیا ہے کہ جس آدمی کو پر جادو ہوتا ہے وہ آدمی عقائد اور نظریات کے اعتبار سے ڈگمگاؤ کا اور اسی طرح الجھاؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ قرآن سے بے یقینی اللہ سے بے اعتمادی اور جادو گروہ کے اوپر اعتماد اس طرح کی چیدیں شتان ڈاننا شروع کر دیتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جادو کا علاج ممکن بھی ہے کہ نہیں جادو کا علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں قرآن سے جادو ہو بھی اس کا علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں روحانی عامل اس سے کر بھی سکتے کہ نہیں جادو کا علاج صرف جادو سے ہو سکتا ہے کالے کا علاج صرف عیسائی کر سکتے ہیں یہ جملے آپ اور میری زبانوں بڑا بنا رہے کہ اس سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ آپ کا جادو توڑ سے اللہ قادر ہے آپ اس کے اوپر پورا اعتماد اور توقع نہیں کر رہے ایک تو یہ کہ آپ کے عقائد اور نظریات خراب کرتا ہے دوسرا یہ کہ صرف یہ عقائد اور نظریات کی جنگ نہیں ہے وہاں آپ کے جسم کو بھی کھوکلا اور توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے آپ کو اپنی ذات سے کار دیتا ہے آپ کو اپنے محول سے کار دیتا آپ کو اپنے رشتداروں سے کار کے رکھ دیتا ہے خاندان کے خاندان توڑ کے رکھ دیتا ہے جس کو جادو ہو کسی کے گھر میں نہیں جاتا بس اوقات یہ ہوتا ہے جس کو جادو ہوتا ہے وہ اتنا ڈر جاتا ہے وہ کسی کے گھر سے کوئی چیز بھی کھانا پسند نہیں کرتا اللہ کے اور بندہ تو جادو تو نہیں کر رہا کتنی تباہی ہے یہ آپ کے اوپر خوف اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت امن اور سکون اور سلامتی اور راحت عجت ہے جس کے یہ ہے اس کو اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا ہوا جس یہ نہیں ہے دنیا میں تباہی کا شکار ہے پھر اسی طرح کتنے کتنے بڑے بڑے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں آگ لگائی جا رہی ہے جادو کے دری جسموں کو کٹا جا رہا ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا جادو کے دری معاشرے میں تباہی پھلائی جا رہی ہے کس طرح ہر طرف جادو جادو اور اس سے کیا ہوا ہم بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں کس کی وجہ یہ نہ خبیص لوگ ہوں نہ ہم یہ پروگرام کریں غلط چیز نہ ہو تو ہمارے لوگ جادو گر ہیں ان کے اوپر لکھیں بھی اور پبندی کا بھی اور اسی طرح قانون بھی بننا چاہیے اس کے اوپر تاکہ یہ لوگ کھلے شریعام اپنے فیس بک پہ بھی وٹس اپ پہ بھی اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ہر پروگرام میں یہ اپنی ایڈ دے رہے کہ میں جادو سکھاتا ہوں آپ کو فیس بھی اللہ جس آدمی نے اگر اپنی سوکن سے جان چھوڑانی ہو سوکن کو مار نہ ہو تو میں آپ کے لئے فیس بھی اللہ حاضر ہوں اور ان کے ویور دیکھیں لاکھوں میں ہیں تو گویا کہ جادو آپ کی عقل کو بھی متاثر کرتا ہے آپ کے دل کو بھی تباہ کرتا ہے آپ کے ایمان اور رکایت کو بھی تباہ کرتا ہے آپ کو باسیت فرد بھی تباہ کرتا ہے باسیت خاندان بھی تباہ کرتا ہے اور باسیت معاشرہ بھی آپ کی طرف تباہ ہی لاتا ہے آپ کے مال کا بھی دشمن ہے آپ جس بچی کو پر جادو ہے اس کے دورے والی کفیت ہے اور اس کے کپڑے وہ ستر پوشی نہیں رہتی اس کی تو عزت خاک میں مل گی چیخ رہی ہے ہمارے پاس یہاں لوگ آتے چیخ رہے اوپر اچھل کے نیچے لگ رہے گالی گلوچ وہ آدمی باپرد عورت وہ مرد جو نمازی تھا اب وہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتا تلاوت سے اس کو شاتین تنگ کرتے ہیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اللہ کے قریب جانے سے روکتے ہیں کتنی تباہی آپ کے جان آپ کی عزت آپ کے مال کا قاتل ہے اور اس کو کوئی پوچھنی نہ بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو گویا کہ جادو یہ اپنے لفظ سے تباہی کا سبق دیتا ہے لہذا ناظرین نہ جادو کریں نہ کرائیں نہ سیکھیں نہ سیکھائیں اللہ سے ڈر جائیں اگر کیا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کریں تو اس لئے کہ یہ بہت بڑا کفر ہے یہ بہت بڑی لانت ہے یہ بہت بڑی جہنم ہے تباہی ہے اگر آپ اس مرد کا شکار ہیں تو اپنے حسد کا علاج کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں وگرنہ یہ حسد کی سیدھی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے کیوں اس لئے کہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی جنگ ہے اور اللہ کے ساتھ بھی جنگ ہے مخلوق خدا کی بھی تباہی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کمانے واری بات ہے آپ دیکھتے نہیں سنتے نہیں نبی قیناع نے فرما اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں صحابہ چوگ کہ کس کے متعلق تین دفعہ قسم اٹھائی جاری کہا کہ جس کی زبان یہاں سے دوسرا پڑوس ہی تانگ ہے جو رشتے دار ہیں ان کی تباہی جو مچا رہے ہیں جو ان کو خون سے نیل آ رہے ہیں جو ان کی عزتوں کے جنادے نکار رہے ہیں جو ان کو خاندان سے توڑ رہے ہیں ان کے لئے کیا پھولوں کے ہار ہوں گے سوائے آخرت میں جہنم کے سوات صدا کو ہی نہیں یاد رکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں کوئی زمانت اور سفارش اور کوئی اس کے لئے نجات نہیں ہے جو صرف زبان کا بد لحاظ ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد حدیث نہیں کہ وہ عورت جو سادہ سن پر نماز پڑھنے والی اور وہ اخلاق کی اچھی اور دوسری وہ عورت جو نماز روضہ نفل ذکر ذکار کیا کچھ نہیں کرتی تھی لیکن زبان کے تبار سے بد اخلاق فرمایا کہ یہ جہنمی ہے جو بد اخلاق بھی ہو اور قاتل بھی ہو عزت وں کا ڈاکو بھی ہو اس کے لئے کیا ہے لہذا یہ بہت بڑی تباہی ہے کسی کے لئے نہیں آپ کے لئے کسی کو آپ زیادہ زیادہ دو سال پریشان کر لوگ چار سال دس سال پریشان کر لوگ کتنی دیر کر سکتے ہو کتنی دیر ان کو گھر سے بے گھر کر سکتے ہو کتنی دیر ان کو اللہ سے بگھانا کر سکتے ہو شرم آنی چاہیے ہم سب کو کہ جو اپنے لے کے جس وقت بطور مہمان اور گفت لے کے آپ جاتے ہو وہاں پورا زہر اندر زہر علود مٹھائی اور اسی طرح جادو علود مٹھائی آپ کو کھلاتے وقت اندر سے مر نہیں جاتے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ ہمیں کس طرح ویلکم کر رہے ہیں اور کھانے کھلا رہے ہیں اور ہم انہی کے گھر میں جا کے انہی کی بچوں کی تباہی مچاتے ہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا اور یاد رکھیں آپ ہی نہیں اس جرم اور ظلم کا نقصان تمہاری سات نسلیں بھی بھوکتے گی تمہاری سات نسلیں بھوکتے گی یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے اور جو آدمی اس وجہ سے مجبور ہوا ہے وہ آدمی اس کا دیکھیں وہ مرفول کلم ہو جاتا بس اوقات اس کے آواز باگتا ہو جاتے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے عمال وہی لکھتے جو جو اس بیماری سے پہلے تھے اللہ نے تو اس کے مرفول کلم قرار دے دیا بلکہ اس کی ہر لمعے کی بیماری اس کے لئے بڑے بڑے درجات کا سبب بنتی ہے اور مغفلت کا سبب بر رحمت کا سبب بنتی ہے اللہ کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو تکلیم میں مجھے چھوڑ نہیں رہا فریشتے اس آدمی کے لئے ستر آدار فریشتے اللہ تائینات کر دیتا جو کسی غریب یا بیمار آدمی کی تیمار داری کرے صرف راب بھائی تو جو خود اس بیماری میں بھوگت رہا ہے اس کے لئے کوئی ستر آدار فریشتے نہیں اس کے لئے اللہ نے بڑے بڑے لشکر تیار کر رکھے اور اس کے لئے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے صبر کا صلح اور صبر کی جدا کسی جگہ بیان نہیں ہوئی فرما جو آدمی صبر کرے گا یوفی صابی نہ بغیر حساب بغیر حساب کے اللہ تعالی ہم سب کو جیسی گلیز لائن بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کسی نے اس مرض کا ارتکاب کیا ہے اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے یقین کریں رحمت توبہ فضل اور کرم کے آج بھی میرے لئے اور آپ سب کے لئے دروادے کھلے ہیں اس وقت تک جب روح حلقوم کی تک نہ جائے جب یہ آخری سانس کا دورہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد ختم اور دوسرے آدمی کے لئے کیا کیا ہے ہر چیز کا حساب ہے خیر کروگے جدا پاؤگے شر کروگے صدا پاؤگے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کلمات بولنے اور خیر کے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے جدو جیسی بیماری سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ معفوض فرمائے حدا معند ولی المند اللہ جدا اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیقی موسیقی